بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد حسین رانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہفتے کا دین ہے اور تاریخ ہے تیس پارچ ناظرین چھے ججز کو آپ چھوڑیں اب تو لاہور ہائی کورٹ کے بارہ ججز بھی اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں بہت بڑا دعویٰ بہت خطرہ خبر اس حوالے سے سامنے آئی ہے اس کے تفصیل سے بات کریں گے کہ کس نے دعویٰ کیا کہ اب اسلامباد حائی کورٹ کے چھے ججز کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے بارہ ججز بھی دفاع کے لیے یا اپنے حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں اس کے پر بات کریں گے اور سیکنڈ عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے اڑیلا جیل سے ایک بہت بڑا بریک تھو سامنے آیا ہے عمران خان نے بیریسر گوھر کو شیرف زب مروت کو اور بیریسر عمر نیازی کو اہم ذمہ داری سونپی ہے یہ کیا ذمہ داری ہے اور کیوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی پاکستان طریقہ انصاف کی فتح ہے اس کے پر بات کریں گے اور تھرڈ روسی صفیر کی ملاقات کے بڑے چرچے ہیں نظر اکرام کیا روسی صفیر کی اس ملاقات میں عمران خان کی واپسی یا عمران خان کی رہائی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے یہ تمام خبریں اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے کوئی زارش ہے کہ ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فول سبسکرائب نہیں گئے تو لازمی کر دیں سات منبل آئیکن کا دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے ناظرین ان خبروں کے اوپر جانے سے پہلے گزرشتہ روز ایک امریکی صدق کی جنب سے خط آیا تھا اس خط کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرح سے بڑا وویلہ مچا جا رہا تھا اور بھنگرے ڈالے جا رہے تھے مگر اب اس خط کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنا رد مل سامنے آیا اور بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کو کہ امریکہ شہباز شریف کے حکومت سے یا شہباز شریف سے خوش نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کے بعد پھر جو بڑی اہم آج کی خبریں ہیں اس کے پر تفصیل سے بات کریں گے ناظر کرام گزرشتہ روز امریکہ کی طرف سے ایک خط صدق جو بائیڈن نے شہباز شریف کو بھیجا جس پہ انہوں نے شہباز شریف کو مبارک بات نہیں دی وزیعظم بننے کی انہوں نے دو طرف تعلقات کو آگے بڑھانے اور نیک تمنعوں کا اظہار کیا اس کے اوپر اب پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما فرطولہ بابر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے خط میں صرف دو طرف تعلقات کے اوپر زور دیا انہوں نے شہباز شریف کو عہدہ سنبھالے کے اوپر مبارک بات آخر کیوں نہیں دی ہے کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے لیکن جانے ان جانے میں جو پیغام دیا گیا وہ بڑا ہی پریشان کن ہے مسلم لیگ نون جو امریکی صدق کے اس خط کے بعد بھنگڑ ڈال رہی تھی اور یہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ جو امریکہ سے بھی پیغام آ چکا ہے کہ ہم نے حکومت بنا لیا ہے ہماری اس حکومت کو بنانے کے اوپر امریکہ سے پیغام آیا مگر اب وہ سامنے آ چکا ہے پیپرز پارٹی والا نے بتا دیا ہے کہ پیغام جو آیا یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے یہ بڑا پریشان کن پیغام ہے کہ امریکی صدق نے مبارک بات تک نہیں دی شہباز شوی کو اور یہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں نا اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ تقریبا دو دن سے چھے ججز کے خط کا معاملہ ہی میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس چل رہا ہے اس خط کے بعد اب حکومت کی طرف سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے پلیننگ بنایا جا رہی ہے کہ ان ججز کو ہی ذمہ دار ٹھہرا کے ان کو سزا دے دی جائے اس کے بعد پھر حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر کمیشن بنا جائے گا اور اس میں اس کے جو سربرا ہوں گے وہ ریٹائر ججز ہوں گے ریٹائر ججز کے ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی آپ اندازہ لگائیں جب ججز کو ان کا حق یا ان کا دفاع حاضر سروس ججز یا ان کے اپنے جو چیف ہیں وہ ہی نہیں دے سکتے ہیں ان کو انصاف وہ ہی فرام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹائر جج ان حاضر سروس ججز کو انصاف فرام کرے گا ان کو یہ تحفظ فرام کرے گا اس لئے پاکستان طریقہ انصاف نے اس کمیشن کو مستد کیا اب حکومت کی طرف سے ناکرام وفاقی کابینہ نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لئے انکواری کمیشن بنانے کے باقیدہ منظوری دے دی ہے جسس ریٹائرڈ تصدق حسین جلانی کو انکواری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انکواری کمیشن اسلامبادہ ایک وڑ کے ججز کے الزامات بارے تحقیقات کرے گا آپ اندازہ لگائیں حکومت کے اس پلین کا اس کے اوپر فواد چودینی کیا خوبصد بات کی ہے انہوں نے کہا آج صحافیوں سے غرص میں گفتگو یہ کر رہے تھے فراڈ کو کیس کے اندر چکے اندر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بلی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائے کہ دودھ کو کون پی جاتا ہے جب حکومت کے اوپر ہی الزام لگ رہا ہے حکومتی اداروں کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ عدلیہ کے اندر فیصلوں کے اندروں مداخلت کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اس کی تحقیقات جو ہے وہ صاف اور شفاف کرے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے اس خط کے بعد ناری کرام پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا گیا پہلے ہی پاکستان کا نمبر ایک سو تیس نمبر سے اوپر چلا گیا عدلیہ کا انصاف راہم کرنے کے والے سے تو اب مزید پاکستان کو بدنام کا نئی حکومت تولی ہوئی ہے ابھی تو ناری کرام یہ اسلام بارد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں اگر ہائی کورٹ کے بڑا ججز اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ اس حوالے سے جیڈیے کی رہنوہ سائرہ بنو نے گزشتہ روز پبلک نیوز کے اوپر ایک پروگرام میں دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہائی کورٹ کے یہ چھے ججز بولے ہیں چھے ججز نے انصاف لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے یا اپنے تحفظ کے لیے سپرین جیڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لہور آئی کورٹ کے بارہ ججز بھی تیار کھڑے ہیں وہ بھی اپنے حق کے لیے انصاف کے لیے چونکہ ہر جانب سے جو عدریہ کو دباؤ ڈالا کے عدریہ کو پریشرائز کیا گیا ان کو دراد دھمکا کے ان سے فیصلے لکھوا ہے جا رہے ہیں گزہ شروز چونکہ لہور آئی کورٹ کے ججز کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اس میٹنگ میں جو پاکستان طریقہ انصاف سمیں دیگر خواتین اس وقت جیلوں میں بند ہیں جن کو جو نہاک جھوٹے مقدمات میں کہہ دے ہیں اس کے باوجود ان کو زمانتیں نہیں دی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر ججز کے جنب سے کافی زیادہ گزہ شروز میٹنگ میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اسی میٹنگ کو لے کے اب یہ تاثر دیا جا رہا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لاہور آئی کورٹ کے بڑا ججز بھی اٹھ کھڑ ہوئے تو پھر آپ کیسے اس معاملے کو دبا سکتے ہیں یا دبائیں گے یہ آپ کے لئے دبانا ناممکن ہو جائے گا رہی صحیح قصر اب عمران خان پوری کر رہے ہیں عمران خان نے اڈیلہ جیل سے ایک بہت بڑا کھڑا کیا چونکہ اڈیلہ جیل میں بہت بڑا بریک تھو عمران خان کے لئے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے سامنے آیا ہے ناکرم ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے پر پابندیاں لگائے گیا اور وہ پابندیاں تو ختم ہو گئی اگر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی رہنمائی یا کوئی بھی وکیل عمران خان سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو اس کے بعد پوری طور پر وہ آکے میڈیا سے گفتگو کرتا ہے تو وہ بات بھی کر دیتا ہے جو وہ بات نہیں کرنی ہوتی تو پھر حکومت نے یہ کہا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں اس لئے عمران خان سے ملنے کے پر پابندیاں لگائی تھی اب ہوا یہ ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ جیل انتظامیہ کو کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لئے عمران خان کی ٹیم اور آپ ملکٹ ایک جو ٹی آر اوز طے کریں ایک ایس او پیز طے کریں کہ کس کس کو ملاقات کے لئے بیجا جائے گا یا کس کس کو ملاقات کے لئے آنا چاہیے اس حوالے سے ناکرام سابق وزیعظم عمران خان نے بریسر گوھر شیرف زب مروت اور بریسر عمر نیازی کو جیل ملاقاتوں کے لئے اپنا فوکل پرسن مکرر کر دیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے جیل سوپیٹرنڈر کے درمیان ملاقاتوں کے بارے میں ایس او پیز طے ہو چکے ہیں دونوں فریقے نے ایس او پیز پر دسخط بھی کر دیا ہیں جس کے تحت جیل ملاقاتوں کے لئے بانی چیئرمنٹ پی ٹی اے نے تین فوکل پرسن مکرر کیے جس کے تحت بریسر گوھر علی خان شیرف زب مروت اور بریسر عمر نیازی کو فوکل پرسن مکرر کیا گیا بتایا گیا کہ ایس او پیز کے تحت جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کے لئے ہر فوکل پرسن دو نام دے گا ہفتے میں دو روز ملاقات ہوگی منگل کے روز عمران خان سے ان کی فیملی اور جمعیرات کو وکلا اور دیگر اسے قائدین کی ملاقات ہوا کرے گی جبکہ عدالتی اقامات کے تحت ملاقات کرنے والوں کا معاملہ قائد پی ٹی عمران خان کی رضا مندی سے مشروط ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی اپنا کی بڑی فتح ہے بڑی کامیابی ہے جو عمران خان نے حاصل کی ہے روسی سفیر کی ملاقات کے نظر بڑے چرچے ہیں وزیعظم شہباز شریف کی روسی سفیر نے ملاقات کی ہے اور دو طرفہ جو تعاون ہے جو تعلقات ہے وہ بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو یہ کا بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیو کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ کیا روسی سفیر یا صدر پیوٹن کا پیغام وزیعظم شہباز شریف کو پہنچایا گا کیونکہ روسی دورے کے بعد عمران خان کی حکومت کو گھر بجوانے کا فیصلہ ہوا تھا اپنا بہت سارا خیار دیکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لے اللہ حافظ